ہائے 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 کہ نمبر مدد Medicine بھلا بات مدد labs muito Одنمدز Diaz فرمج جردہ من جی کمیٹی جcountry سچے اور بالکر سابت جھوٹے ہوئے ہیں بلکل جمعوں کے دش بلکل سچے اور جھوٹھے ثابت ہوئے کیوں کہ اگر انہوں نے اگر کمیٹی بنائی کمیٹی بنانی تھی ال جی نے گورنمنٹ کمیٹی بناتے تو کچھ اس کا بہنی پھٹ ہوتا انہوں نے کمیٹی بنائی اپنی باپ سمجھ کے اپنی باپ سمجھ کے اپنی باپ کی پرابٹی سمجھنا کہ میں خود آج کے بعد رویندر رہنا کو جے کہتا ہوں کہ کبھی بھی پی ایچی کے لوگوں کے جل سے میں ماتا نہ کیونکہ یہ دو ہی لوگ ہیں ایسا نہ ہوگے جو اپنا لال پرنا جو لال کپنا اپنا ڈالا ہے ایسا نہ ہوگے لڑکے آپ کو پڑھ جائیں اور یہ لال کپنا آپ کو پڑھ جائیں یہ اب سمجھ کہتا ہوں کہ یہ بی جی بی کا بیڑا گھر کو ہو رہا ہے خاص کر رہا ہے کہیں تو میں ملے کہتے ہیں کہ ان کا یہ ساڑھ ہزار آدمی ہے یہ کیا بگاڑ سکتا ہے کہیں یہاں سے ملے بھی ہے ہم یہ کہنے چاہتے ہیں اب اندرانہ جی آپ کہتے ہیں ساڑھ پار چلے جائیں گے کیسے جاؤں گے جب تک ڈیلی بیچ کا کام نہیں ہوگا آپ کو پانچ سیٹے لے کر لگن پر پار جانے پر ہم نے کون سا پاپ کیا ہے بطر می نگا بگایا ہے اگر رکھنا تو سیدھی طرح رکھیں یہ بتائیں کیسے آئیں یہ جوٹے سواسل سے کچھ نہیں ہوتا کیٹی ایم منانے سے پیڑ نہیں برتا کیسے آئیں گے وہ مجھے یہ بتائیں پہلے کیسے آئیں گے کہتے ہیں لگی سرکار نہ کرنا ہے کریں لگی سرکار ہم آج بھی لگی سرکار کو یہ کرنا چاہتے ہیں مہا پور شادمیاں آپ لوگ بڑے بڑے پرچارٹ چل رہے ہیں کیا لینا دینا ہمیں سمال سیٹ سے کیا لینا دینا ہے ہمارے بچے دار بہتری کی ٹھوکرا کر رہے ہیں یہ جمہو کی جنتا جو جمہو پرامس کے لوگ آئے ہوئے ہیں دوڑا پدروہ کسٹوار رامبان بلاور پانی پسولی لگن پور تک لوگ آئے ہوئے کسی لی آئے ہیں یہ آپ نے بچوں کی دو بخت کی روٹی کی مانگ رہے ہیں مشکر سمیت چیف انجینئر آفیس میں جہاں پہ آپ کو صرف ہمارے ڈیلی ویجرز دیکھیں گے کیونکہ بڑے بڑے آفیسر پرمنینٹ تھوڑی یہاں پر دیکھیں گے جناب یہ وہ ڈیلی ویجر ہیں جنہوں نے کوورڈ کے سمیے ہر مشکل سمیے میں انہوں نے اسنشل سرویسز کا ڈیوٹی نبائی ہے اپنی جانوں کو جوکی میں ڈال کے پرمنینٹ تو دور کی بات تھوڑی کا افسوس جتائیے کہ بہتر مینے کی ان کی پینڈنگ ویجیز ہے بزرگی کی کگار میں پریوار بھاگا کشی میں ہے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے اور آپ لوگ ان کی پتر مینے کی پینڈنگ سیلری پر بھی کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں یعنی بڑے اور شرم اور افسوس کی بات ہے ایک ویدان ایک نشان ایک پردان پر یہاں پر جمہو کشمیر کی اگر بات کریں دو دو ویدان پردان سب چل رہے ہیں اپنی مرجی سے امیروں کے لیے لگ بیروکریٹس کے لگ اور ان غریب ڈیلی ویجرز کے لیے لگ جنتہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے پر مجبور ہی ہے بہتر گینٹے یعنی جنتہ کے لیے پریشان ہی ہو سکتی ہے چلے سر ہمارے سے جڑیں کیا کہو کہ سر ہم جو بہتر گینٹے کی ایجلیشن میں جا رہے ہیں جو ہرتال پہ تو اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ ہماری جو ڈیویجن کمیشن سے شریع ارمیر چندرچی سے جو بعد پانچ میمیر کمیٹی کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایجلیشن بیشک چلاو مگر پانی کھول دو پانی بالا پانی سسٹم جو اپنا ہے وہ کھول دو ہم نے ان کے کہنے پر آئے وہ ڈھائی تین مینے کی ہوگے ڈھائی تین مینے ہوگے ان کا آشواشن ہوت دی ہوئے پھر ہم بہتر گینٹے کی جو ہرتال پہ جا رہے ہیں جو یہ بڑھ بھی سکتی ہے آگے نوراتنوں کے دن آ رہے ہیں ارمجان کا مینہ آ رہا ہے جمہو باسیوں کو پریشانی ہو سکتی ہے جیسے جون کے مینے میں پچھلے سال ہوئی تھی تو انہوں نے پرائیویٹ آنکر ہائر کیے تھے اور کچھ جو ہمارے پکے ملاج میں تھے ان کو سولہ سولہ گھنڈے ڈیپٹی لئی تھی تو یہ صرف کہتے ہیں کہ جو ڈیلی ویر ہے یہ ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ان کے بھی رہا ہمارا کام نہیں چلتا ہے ان کی ڈمانڈیں جائز ہیں سوا آشواشن کے ہم کو کچھ نہیں ملا چاہے وہ بی جے بی کی کمیٹی ہو جہاں ڈی ڈی سی لیکشن سے پہلے جو وائدے کیے تھے جو ہمارے لڑکار لیلی میں کیے ہو سوا آشواشن کے ہمیں کچھ نہیں ملا یہ جو 8-9 سال میں جب بی جے بی کی سرکار آئی ہے تو ہم الڈی پرشاشن کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سے ہم نے ایجریشن شروع کی تھی تو ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جب تک پالسی نہیں ہوئی گھر بابسی نہیں ہوگی آج ڈیلی بیر جاگ اٹھا ہے سب ہی اپنی حق کے لیے اپنے بچوں کے بھوش کے لیے یہ بی جے بی بی با کا نعرہ ایک اور بھی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کیا اس 9000 سے ہم بچوں کی خالی اور سوئی گرچہ چل سکتا ہے بچوں کو ایجریشن نہیں مل سکتی ہے آج منگائی کا جمانہ اتنا ہے اب کون کون سی چیز گن کے سنائے ہم کو کون سی منگائی ہوئی ہے کون کون سلنڈر کا بھاؤ دیکھو بیلی کا بل دیکھو پانی کا بل دیکھو تو جو انہوں نے لینا ہے جنتا سے جاں گریب سے لینا ہے وہ لے لیتے ہیں مد دینا کچھ نہیں ہے دینا کچھ نہیں ہے میہم جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میں دو ایمیٹل ہوں گا آپ کے دیکھئے بی ای پی کی گورنمنٹ اور بی ای پی کے ایم ایل ای جا مریشتر جا ہے جا مدودہ گورنمنٹ ان لوگوں نے جمہوں کا بیڑا گرک کیا ہے کیوں کہ آگر آگر بی ای پی کے لوگوں کی اگر چلے تو جی جلزلہ دیکھنے نہیں شڑکوں پر جا روڑوں پر جا کہیں بزاروں پر ان لوگوں نے ہر آدمی کو جمہوں کا پریشان کیا ہے رہا مسئلہ بی ای پی کے لوگوں کا میرم جی کمیٹیاں جو عربندر رینہ جی سچے اور بالکل ثابت جھوٹے ہوئے ہیں بلکل جمہوں کے دکش بلکل سچے اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کیوں کہ آگر انہوں نے کمیٹی بنائی کمیٹی بنانی تھی گورنمنٹ کمیٹی بناتے تو کس اس کا بینیفٹ ہوتا انہوں نے کمیٹی بنائی اپنی باپ سمجھ کے اپنی باپ کی پر اپنی سمجھ کہ میں خود بناوں گا کمیٹی اگر بنائی کمیٹی انہوں نے پندرہ دن دو مہینے کمیٹی وہ لگائے اگر انہوں نے اگر انہوں نے کیوں سنائی اگر سینٹر میں ہوتی یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کمیٹی کا پورا نرنے جو کمیٹی کا فینسل ہے وہ آمنہ شاہدی کو دیا ہے جو جمہوں یوٹی کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن آج تک اس کمیٹی کا ہوا کیا یہ تو ثابتہ ہے کہ انہوں نے کی بلکل یوٹا اور یوٹا سواسن ہے چند جاتے ہیں میں تو آج کے بعد ربندر رہنا کو جے کہتا ہوں کہ کبھی ہی پی اے تھی کہ لوگوں کے جل سے میں ماتا نہ کیونکہ یہ دوہی لوگ ہیں ایسا نہ ہوگے جو اپنا لال پرنا جو لال کپنا اپنا ڈالا ہے ایسا نہ ہوگے لڑکے آپ کو پڑ جائیں اور یہ لال کپنا آپ کے اوپر پڑ جائیں کیونکہ جھوٹا ہے بلکل جھوٹے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے ان کو جے بیجے بیجے لوگ اب جے کہتے ہیں کہ پنجاز سٹنی ہم بات لیں گے وہ بھائی کہاں سے لیں گے آپ کا ناؤں مہینے سے یہ پی ایچی ڈیلی ویزر باقی نہیں بات نہیں میں کروں گا لیکن یہ پی ایچی ڈیلی ویزر یہ سوا سے لے کے شام تک اور سام سے لے کے سوا تک نالیوں میں گلیوں میں کھڑوں میں نالوں میں بھیڑیوں میں یہ اپنی سربس دے رہے ہیں لیکن ان کو بابزود بھی لوگوں کو پانی پلائے رہے ہیں لیکن آج تاکہ ان کے پاس اس کمیٹی کا یا ایل جی کا کوئی ندیجہ بار نہیں آیا اس لیے میں یہ سوچز کہتا ہوں کہ یہ بیجی پی کا بیڑا گھر کو رہا ہے خاص کر ہے جمعوں میں یا ہند یا بار صاف طور پر سر نے بھی کہہ دیا کہ یہ بیجی پی کا ڈیلی ویزر کا تو جو ہوا ہوا پر آنے والے سمجھے میں بیجی پی کا بطی کو لونے والے دیکھئے میرے جی یہ تو صحیح بات ہے بیجی پی کو لانے والی ہم ہی لوگ ہیں کہیں تو ایم ایلے کہتے ہیں گے ان کا یہ ساڑھ ہزار آدمی ہے یہ کیا بگار سکتا ہے کہیں یہ سی ایم ایلے بھی ہے ہم یہ کہنے چاہتے ہیں ارمین درانہ جی آپ کہتے ہیں ساڑھ پار چلے جائیں گے کیسے جاؤ گے جب تک ڈیلی ویزر کا کام نہیں ہوگا آپ کو پانچ سیٹے لے کر لگن پر پار جانے پڑے گا کو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں ہاں جوڑ کے کہ ہماری پاسی لے دیجئے ہم نے کون سا پاپ کیا ہے بطر مینے کب بگایا ہے اگر رکھنا ہے تو سیدھی طرح رکھئے اور پردیشن ہوتا تو بڑے بڑے نیتا وہاں پہنچاتے ہیں آپ کا کجب بھی پردیشن ہوا آپ نے اپنی عواز کوئی یہاں نہیں پہنچتے ہیں کیسے آئیں میں ہم یہ بتائیں کیسے آئیں گے جو کچھ نہیں ہوتا کیسے آئیں گے وہ مجھے یہ بتائیں پہلے کیسے آئیں گے کہتے ہیں لگ سرکار میں کرنا تھے کرے لگ سرکار ہم آج بھی لگ سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں مہا پورشاد میاں آپ لوگ بڑے بڑے پرچارٹ چاڑ رہے ہیں کیا لینا دینا ہمیں سمال سیر سے کیا لینا دینا ہے ہمارے بچے در بیدری کی ٹھوکرا کر رہے ہیں یہ جمہو کی جنتہ جو جمہو پرامس کے لوگ آئے ہوئے ہیں لگن پور تک لوگ آئے ہوئے ہیں کس نے یہ آئے ہیں یہ آپ نے بچوں کی دو بخت کی روٹے کی مانگ رہے ہیں جمانی کا ہم نے دے دیا پچی پچی سال اس گورنمنٹ کو دے دیا اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کوبر جاب ہوا یہ لوگ گھر میں سوپے بیٹھے ہوئے تھے ہموں ایک چیٹ سما دی کہ آپ جائیے پانی کھولیے اس بقت ہمیں نہیں ان کو دیکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی صاحب ہماری پاسی لے دیتی ہے ہم گھر باپسی نہیں کریں گے ہم گھر باپسی تب تک نہیں کریں گے جب تک ہماری مانگیر پور نہیں ہوتی آپ نے جو کچھ کرنا کیجئے لاتھییں چلائیے گھوڑیاں چلائیے جیلو میں ڈال دیتی ہے اب ہم پیشے نہیں ہٹنے والے ہیں ہم جائی کہنا چاہتے ہیں صاحب طور پر اب الگ ایڈمیسٹرشن کے لیے بھی کہا آپ لاتھیاں چلائیے یا گھولیاں چلوائیے ہم اپنی جان دے دیں گے جب تک پالسی نہیں گھر باپسی نہیں ہوگی آپ کو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے یہ ایک آسٹ ہے پریواروں کی روزی روٹی کا سوال ہے آپ کا شیئرنگ سے ان لوگ کی آواز پردھان منتری جی تک ضرور پہنچے گی جو انہوں نے للکار ریلی میں کہا تھا کہ دارہ تیم سو ستر کے بعد اگر جمو کشمیری کوئی مددہ ہے وہ مددہ ہے ڈیلی ویجور کو پرمانند کرنے کا جوڑی ریسی مرز آگلے آپ ڈیٹھ لی جہن جوان